سلام دیکھو ماں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کوش رہیے آپ آدھ رہیے اپنے اپنے گھروں میں ہستے مسکراتے رہیے جیتو جناب آج کی ویڈیو بہت زبردست بہت ایمیزنگ ہونے والی ہے کیونکہ آپ کے چہرے کی داگ دھبیے چھائیوں کا بلکل ختمہ ہونے لگا ہے چہرے کی زدی چھائیوں سے اگر آپ بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کافی ساری چیزیں استعمال کر چکے ہیں لیکن کسی بھی چیز کا فائدہ آپ کو نہیں ملا ہے تو آپ کی چھائیاں جہاں ہیں وہیں ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہے جہاں ہزار روپے لگاتے ہیں وہ صرف بیس روپے کی چیز سے آپ کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی چھائیاں چاہیں کتنی بھی پرانی ہے بیس سال پرانی ہو یا دس سال پرانی ہو ان کا خاتمہ اب ممکن ہے جی ہاں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنی چھائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہوگا کس طرح سے کرنا ہے کتنی دیر لگانا ہے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں کیا کیا نہیں ڈالنی ہیں سارا گائیڈ کروں گی مگر شرط یہ ہے اپنی ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے پورا دیکھنا ہے جی ہاں جی کچھ لوگوں میں تو یہ ہارمونز کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کو ہوتی ہے پریگننسی کی وجہ سے میری بھی پریگننسی کی وجہ سے ہو گئی تھی ہارمونز کی چینجز کی وجہ سے بھی ہو گئی ہے یا ہو جاتی ہیں کسی لوگوں کو چہرے کے زیدی چھائیوں سے اگر آپ بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کافی ساری چیزیں استعمال کر چکے ہیں لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے آپ کو تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہے جی ہاں جی آج کی ویڈیو آپ کے لئے جس میں میں آپ کو بتانے والی ہوں بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ سالوں پرانی چھائیوں کا ہمیشہ کے لئے ٹاٹا بائی بائی کر سکتے ہیں اور ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لئے تو یہ ریمڈی ہونے والی ہے بہت زبردست ان سبھی لیڈیز کے لئے جو بہت زیادہ ہیلپفول ہوگی جن کے چیرے پر چھائیاں ہیں داگ دھبے ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی چھائیوں سے جو صرف اور صرف پندرہ دن کے اندر اندر آپ کی چھائیاں بلکل غائب ہو جائیں گی تو آج اس ریوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی پیمپرز کے جو داہوں کے نشانات ہوتے ہیں چھائیوں کے نشانات ہوتے ہیں داگ دھبے ہوتے ہیں کچھ ہی دن پر پہلے اس طرح کی چھائیاں تھیں میری سکن پر لیکن بلکل ایسے خاتمہ ہو گیا کہ جیسے وہ پہلے تھی ہی نہیں جی ہاں جی پورے طریقے سے ریمڈی سے میری چھائیاں خاتم ہو چکی ہیں کس طریقے سے لگایا ہے کیسے لگایا ہے یہ سکن یقین کرے یہ ریمڈی صرف اسی لئے نہیں کہ آپ کی چھائیاں ختم ہوگی آپ کی سکن گلو بھی کرے گی آپ کی سکن بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوگی اور بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے تو جناب ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے پورا دیکھنا ہے چاکہ آپ کو اس سے پورا پورا فائدہ ہو اور آپ پورے طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا پائیں آپ کی جتنی مرضی پورانی چھائیاں ہوں گی نا جناب وہ پورے طریقے سے ہو جائیں گے چھوم منتر اور ختم تو اس کے لئے آپ کو میں بار بار یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے پورا دیکھنا ہے جو جو میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیجے جناب کیونکہ یہ بلکل فری ہے بلکل فری ہے جو میرے چینل پر پورانے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اور کمیٹس نہیں کیا تو کر لیجیے ویڈیو کو آقاس کرتی ہے اللہ کے پاک نام سے بسم اللہ رحمان و وقیم ماسٹر مانی کچن میں خوش آمدید ہے آپ کا جی تو اب آپ کو لینی ہے لال والی مسہور کی دال جی ہاں مسہور کی دال لینی ہے یہ آپ کی سکن کے لیے اتنی اچھی ہوتی ہے نہ کہ یہ آپ کی چھائیوں کو ختم کرتی ہے بلکہ یہ داگ تھپوں کو ہر چیزوں کو جر سے ختمہ کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسو فلیٹ کرتی ہے آپ کو اور آپ کے جو پمپلز ہوتے ہیں پمپلز کی وجہ سے آپ لوگ جو پریشان ہیں یہ اس کو بھی ختم کر دیتی ہے آپ یہاں دو چمچ کے قریب مسہور کی دال لے لیجیے گا اور سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے دھو لینا ہے دھو کے صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد آپ اس کو بھگو کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو لینی ہے لال والی پیاز لال والی پیاز لینی ہے آپ نے سفید والی پیاز بالکل نے لینی ہے کیونکہ لال والی پیاز ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے فائدہ مند ہوتی ہے آپ کوئی بھی ایسے والی پیاز نہیں لے سکتے آپ نے صرف اور صرف یہ لال والا پیاز ہی لینا ہے کیونکہ اس کا استعمال کرنا ہے کیونکہ اس لال والے پیاز کے اندر کافی ساری ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے چھائیوں کو جڑ سے ختمہ کر سکتی ہیں تو میں نے ہمیشہ یہ لال والی پیاز استعمال کیا ہے کچھ پیاز ایسے بھی ہوتے ہیں جو وائٹ کلر کے ہوتے ہیں تو ان کو یوز مت کریے گا صرف اور صرف ریڈ والے پیاز استعمال کرنے ایک پیاز لینا ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ نے سب سے پہلے تو پیاز کو گریڈ کر لینا ہے پیاز کے اندر بہت ساری پراپرٹیز ہوتی ہیں جو دس سال پرانی بھی چھائیاں ہوں ان کو ختم کر دیتی ہے جی ہاں پرانی سے پرانی چھائیاں بھی ختم کر دیتی ہے چیرے کو کلین کرتی ہے سکین کے اندر چھائیاں اگر بہت گہرائی تک بھی ہوتی ہیں تو ابھی ان کی کلیزنگ کرتی ہے جی ہاں جی اب میں نے یہ پیاز کا پانی لے لینا ہے اس کا آپ نے جوس نکال لینا ہے اس ریمڈی سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے پندرہ دن کے اندر لگا تار لگانے سے آپ کی چھائیاں بلکل غائب ہو جائیں گی تو میں بھی اس ریمڈی کو بنانے کے لیے کم سے کم پندرہ دن آپ اپنے فیس پر ضرور رپلائی کیجئے گا پندرہ دن کے بعد پھر آپ ریزرائل دیکھئے گا کہ آپ کا چیرہ کس طرح سے خوبصورت اور اتنا امیزنگ ہو جائے گا کہ ریزرلٹ صافظائر ہوگا مجھے بھی اس کا فائدہ ملا ہے تو دیفنیٹلی آپ کو بھی ضرور ملے گا بس اس کو صحیح طریقے سے بنانا بہت ضروری ہے سب سے پہلے گریٹ کر کے میں نے پیاس کا جوس اس طریقے سے نکال لیا ہے اور اس کے استعمال کے بعد ہم نے تو اس کے اندر ڈالنا ہے یہ لال والی دال جو ہم نے رکھی تھی نا یہ دیکھیں اس کا پانی میں نے نکال لیا تھا نکالنے کے بعد میں نے لال والی دال کو گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ کرنے کے بعد اس کو پیسہ بنا لیا ہے یہ بھی آپ کے چیری کے لیے بہت اچھی ہے لال والی دال آپ کے کلر کو لائٹ کرتی ہے گریٹ کرتی ہے پمپلز کے نشانوں کو غائب کر لیتی ہے اور اس سے بہت زیادہ افیکٹیٹ ہوتا ہے اس طریقے سے یہ دونوں چیزیں آپ اپس میں ملا لیجیے یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اور اس سے دو چیزیں بہت زبردست ہیں بہت افیکٹیٹ ہونے والی ہیں اس سے دیفنیٹلی مجھے بھی بہت اچھا ریزرل ملے 100% سے 101% مجھے اس کا ریزرل ملے تو آپ کو بھی ضرور ملے گا آپ کو بس کرنا کیا ہے آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد وائٹ والا زیرہ وائٹ والا زیرہ لے لینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے کوٹ لینا ہے اس کو بونہ شونہ نہیں ہے ایک چمچ بھر کے آپ نے وائٹ والا زیرہ لے لینا ہے وہ ہم نے دال ڈال دی ہے پیاس کے پانی کے اندر دو چمچ بھری ہوئی اس پیاس کے اندر اور ہم نے ایک چمچ زیرہ لے لی لیں ٹھیک ہے ان کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اچھی طریقے آپ نے مکس کرنا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس کا پورڈر بنا کے رکھا ہوئے مسور کی دال کا یہ ہماری سکن کے لئے بہت اچھی ہے بہت زبردست ریمڈی اب اس کا پورڈر بنا کے کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ریمڈی میں اس کے بعد جی سونے پہ سوہا گا اور زبردست ہے وہ ہے جی پھٹکڑی کا ایک چھٹکی پھٹکڑی جی ہاں جی ایک چھٹکی پھٹکڑی کی قیمت آپ کیا جانے کے جناب جب آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو پھر یقین کریں اتنی کوئی زبردست ریمڈی ہو جائے گی اتنی پاورفل ہو جائے گی کہ آپ کے چہرے کا اتنا خوبصورت ریزلٹ آئے گا کہ آپ بنا رہے سکتے ہیں اچھا جو سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ زیرے کو اپنے ڈرائی روست بالکل نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا بس ایسے پورڈر بنا کے اس کے اندر ڈائیٹ ڈال دینا ہے کیونکہ یہ چھائیوں کو جڑ سے ختم کر سکتی ہے یہ والی ریمڈی اتنی زیادہ پاورفل ہوتی ہے کہ یہاں تک آپ چاہیں تو اس ریمڈی کو دو دن تک بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو کم سے کم پانچ دن تک بھی اس کو بنا سکتے ہیں پانچ دن کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس ریمڈی کا استعمال کیجئے جو بہت زیادہ کالی کالی چھائیاں پڑی ہوتی ہیں لیکن سکین کے اوپر سے ایسے غائب ہو جائیں گی جیسے کہ پہلے تو کبھی تھے ہی نہیں اگر آپ کی سکین پر بھی چھائیاں بہت زیادہ ہیں نہ تو اس ریمڈی سے کم ہوگی بلکہ بار بار دوبارہ آئیں گے بھی نہیں جی ہاں دوبارہ استعمال سے یہ بالکل بھی نہیں آئیں گی آپ نے بس اس ریمڈی کو دو بار استعمال کرنا ہے ایک بار نہیں استعمال کرنا وہ کس طرح سے صبح جب آپ نہاہ لیتے ہیں نہانے کے بعد فیس کو کلین کرنا ہے کلین کر لیجئے گا اس کے بعد آپ نے کلین کرنے کے بعد فیس اچھی طریقے صاف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد فیس واسے صاف سے جس سے بھی آپ یوز کرتی ہیں صاف کر لینا ہے کوئی مشرائز کریم نہیں لگانی کچھ بھی نہیں لگانا بس یہ ریمڈی بنا کر ڈریکٹ اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرنی ہے جہاں جہاں بھی آپ کو چھائیاں ہیں فیس کے اوپر ہے آپ کی جہاں جہاں چھائیاں ہیں آپ اس کو وہاں وہاں اپلائی کیجئے آپ کے فور ہیڈ پہ ہے آپ کی چین پہ ہے آپ کی نوز پہ ہے وہاں پر اپلائی کیجئے آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے پندرہ سے پچیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو اپلائی کر کے چھوڑ دینا ہے جی ہاں جی پھر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو سسکرپ کرنا ہے جیسے ہم کوئی کلنزر وغیرہ کرتے ہیں سکن کو اوپر نیچے سے فور ہیڈ سے نوز سے اشتہ اشتہ سے رب کرنا ہے اس کو رب کرنا شروع کرنا ہے لائٹ لائٹ پیارے پیارے سوف سوٹ ہاتھوں سے زیادہ زور زبردستی نہیں کرنی جیسے ہم باہر سے کوئی فیشل وغیرہ کرواتی ہیں بہت مہنگے مہنگے ہم اکھروٹ کے چلیز کے باداموں کے سسکرپر لے کے آتے ہیں ان سے ہماری سکن اتنی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے اندر یکین کے جو اتنے تیز کیمیکل ہوتے ہیں اتنے تیز کہ ہماری سکن بلکل ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اپنی سکن کو ڈیمیج ہونے سے بچائیے یہ ریمیڈی یوز کیجئے یہ چھائیوں کے ساتھ آپ کی سکن کو فیڈ کرے گی گلو کرے گی سکن کو لائٹ کرے گی سکن کو اتنی خوبصورت کر دے گی کہ آپ یقین کریں داگ دھبوں سے صاف چیرہ ہونا اگر اس چیرے پہ میک اپ نہ بھی گیا جائے تو پھر بھی یقین کریں وہ بہت خوبصورت اور بہت اچھا لگتا ہے تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے ہماری سکن ساف ہو نیٹ ان کلین ہو گلو ہو اور ہمیں میک اپ نہ کرنا پڑے اگر آپ بھی خوبصورت بننا چاہتے ہیں پیارے پیارے بننا چاہتے ہیں آپ کو کریموں سے کیمیکلوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی ریمیڈی یوز ضرور کیجئے گا بلکل اس طرح سے کیجئے گا دیان سے دیکھئے گا جس طرح سے میں نے کی ہے آپ کو سمجھ نہ آئے تو بار بار فارورڈ کر کے ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اس کی اچھی طریقے سمجھ آجائے کیونکہ اس میں ہم نے کچھ بھی بزار سے نہیں لیا ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت آسان طریقے سے گھر کی دو تین چیزوں سے بنائی ہے یہ کریم آپ کم سے کم پانچ دن تک یوز کر سکتے ہیں میں نے صرف فائف ڈے کیلئے بنائی ہے دن پر دو بر لگانی ہے صبح اور رات کو سونے سے پہلے فیس واش کر لیجئے گا سونے سے پہلے اس کو پلائے کر کے ساف کر کے فیس واش خالی پانی سے کر کے سو جائے گا کیونکہ اس میں پیاز ہے جمسور کی دال ہے زیرہ ڈالا ہے اور چٹکی ہم نے اس کے اندر پھٹکری ڈالیا یہ ساری چیزیں بہت ایفیکٹیٹ ہیں بہت زبردست ہیں اگر آپ کی فرنڈ فیملی میں بھی کوئی پرابلم ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا خوبصورا سا بٹن آپ کے سامنے حاضر ہے اس کو پریس کرنا مد بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ سے ملوں گی اوکے جی اللہ آفویز